چکن ہانڈی میں جن جن چیزوں کی ضرورت ہوگی اور یہ کیسے بنتی ہے میں تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے آپ ایک ہانڈی لے لیں کچھا برطن ہانڈی اس میں آپ دو تین علو جو ہیں وہ چھیل کر رکھ دیں اس سے اس کی بیس بہت اچھی رہتی ہے اور ہماری جو ہانڈی ہوتی ہے نا وہ جلتی نہیں ہے اس کے بعد چکن کو اچھے سے دھو کر ہم اس میں رکھ دیں گے میں نے اس کو نمک کے پانی میں کچھ دیر کے لیے بھگویا ہوا تھا جسے اس کا ٹیکسچر بہت اچھا ہو جاتا ہے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو یہ ہم بنانے جا رہے ہیں ایک کلو چکن اس میں ہم دو چمچ لہسن کا پیسٹ شامل کریں گے ادرک پاودر شامل کریں گے ہاف چمچ اس میں ہلدی جائے گی ایک چمچ اس میں سرخمیت جائے گی اور نمک نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے حساب سے اس میں ڈال سکتے ہیں سبز میرچ اس میں شامل کریں گے ٹماتر ہم اس میں شامل کریں گے اگر آپ کو کھٹا بہت زیادہ پساندہ ہے یا آپ نے بعد میں ٹماتر جو ہے بہت زیادہ شوق سے کھانا ہے تو آپ ٹماتر تین سے چار بھی رکھ سکتے ہیں گھی اس میں جائے گا ہاف کپ یا ایک بڑا چمچ آپ کہہ لیں اور اس کے علاوہ اس میں تھوڑا پانی ہم شامل کریں گے میں نے گھی والے کپ میں ہی پانی کو شامل کر دیا تاکہ کپ بھی ساف ہو جائے تو پانی اس میں ضرور شامل کریں اس میں آدھے سے ایک کپ پانی کافی ہوتا ہے مکھن میں اس میں شامل کر رہی ہوں آپ کے پاس دہی ہے تو دہی شامل کر دیں دہی ڈال لیں میں مکھن ڈال رہی ہوں مکھن کے بعد ہم اس میں لاسٹ میں ہم اس میں پیاز ڈال لیں گے پیاز سب سے اوپر ہم اس میں ڈال لیں گے اور اس کو ہم باندھ کر کے اچھے سے آٹے کی مدد سے ہم اسے بالکل اچھے سے باندھ کر دیں گے اگر آپ کے پاس اس کا ڈھکن کچھا موجود ہے پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے میرے پاس ہانڈی کا کچھا ڈھکن موجود نہیں ہے اس لئے میں نے یہ ڈھکن لگایا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئے نئے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے ہیں ہانڈی کو میں نے پکنے کے لئے رکھ دیا ہوئے اب اس کی گارنش کے لئے تھوڑی چیزیں تیار کر لیتے ہیں ادرک موجود ہے تو ادرک کے آپ سلائسز کاٹ لیں سبز میرچ ہے سبز دھنیا ہے تقریباً دو گھنٹے بعد ہلکی آج پر دو گھنٹے بعد یہ ہانڈی جو ہے میں اتار کے لے کے آئی ہوں دو گھنٹے اس کے لئے کافی ہوتے ہیں ہلکی آج پر اور یہ دیکھیں یہ ہر چیز اس میں بہت اچھے سے پک چکی ہے ہمارے پیاز پک کر اس کے اندر جا چکے ہیں میں نے ویسے اس کو ایسے ہی سرب کرنا تھا لیکن آپ کو دکھانے کے لئے میں اسے ٹری میں نکال رہی ہوں بہت گرم ہے اور بھاپ بہت آ رہی ہے یہ دیکھیں الحمدللہ بہت زبردست قسم کا یہ ہمارا چکن ہانڈی تیار ہو گئی آپ اسے ہانڈی میں ہی سرب کریں ہانڈی میں ہی گارنش کریں تو یہ گرم بھی رہے گا اور بہت اچھا بھی لگے گا میں نے آپ کو دکھانے کے لئے ٹری میں نکال رہی ہے یہ اتنے اچھے سے گال چکا ہوتا ہے اور اس کے اندر اس کی مسالوں کا جو ذائقہ ہے وہ اتنا اچھے سے جا چکا ہوتا ہے آپ غور کیجئے گا میں نے اس میں بہت تیز مسالیں نہیں ڈالیں یہ ویسے ہی بہت مزے کا بن جاتا ہے گرم اتنا ہے کہ مجھ سے ٹوٹ نہیں رہا ہے